بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت بلند مقام سے نوازا ہے آپ وہ ہیں جن کے حق کو اللہ رب العزت اپنے حق کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں آپ کی اداعت و فرما برداری کو اولاد کے اوپر لازمی قرار دیتے ہیں تو جہاں مقام اتنا بڑا ہے تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ والدین کے حقوق تو ہم نے پہچان لیے ہم نے جان لیے کیا اولاد کا بھی ہم پر کچھ حق ہے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اور وہ حق یہ ہے کہ ان کا پیارا سا نام رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کے اخلاق و آداد کی تربیت کرنا اور اس کی اچھائی کے لیے کوشش کرنا اس کی اصلاح کے لیے یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس تربیہ پروگرام کو موثر بنانے میں اپنا پورا پورا رول پلے کریں آپ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارا تربیہ پروگرام اس کا کچھ تعارف یہ ہے کہ ہم مہینے میں ایک اسلامی قدر کو منتخب کر کے سکول میں اس کا ماحول بناتے ہیں اور مختلف اسباق میں اس کو انٹیگریٹ کر کے بچوں کو ہر طرف سے اس اسلامی قدر کے حوالے سے متوجہ کرتے ہیں ایک ہفتہ وار موضوع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے اسلامی اختار کے اعتبار سے اس ہفتہ وار موضوع کے متعلق بچوں سے باتچیت ہوتی ہے ان کو عملی کاموں میں مشغول کیا جاتا ہے اور ہفتے بعد ان کو ایک جرنل لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے جو وہ گھر میں کسی پریکٹیکل ایکٹیوٹی کی بنیاد پر وہ جرنل لکھ کر لاتے ہیں اور مہینے بعد پیرنٹس کو ایک سرکولر بھیجا جاتا ہے جس میں ان سے ایکٹیوٹی کروائی جاتی ہے والدین اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو ہم آپ والدین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس تربیہ پروگرام کو موصر بنانے میں ہمارا پوری طرح ساتھ دیں گے اور ان اسلامی اختار اور جو ہفتہ وار موضوعات جن پر ہم بچوں کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں اس کا گھر میں بھی ماحول بنائیں گے اپنے اخلاقوں کردار کا بھی جائزہ لیں گے اور بچوں کے لیے عملی نمونہ بنیں گے تاکہ بچوں کو ہر طرف سے یاد دہانی ہوتی رہے اور وہ امت مسلمہ کا ایک بہترین فرد بن کر سامنے آئیں اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت